کرنا چاہیے کیا کروں لشکر جمع کروں اور کوچ جاؤں جنگ میں نہیں سلطان محترم لیکن ادرنہ میں موجود سفارتکار ابھی تک آپ کے خوشی منانے کے لیے منتظر ہیں ان کو آپ کی غیر موجودگی آپ کی کمزوری کے طور پر نہیں نظر آنی چاہیے کیونکہ آپ جو لفظ بازنٹین کے سفارتکار کو کہیں گے وہ ہمارے لوگوں کے لیے سکون دے ہوگا قسطنطنیہ میں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہی پر ہماری ریاست امن کا گیوارہ ہے لوگوں کے لیے اور اسی وجہ سے صرف اور صرف یہ کہنے آئے تھا کہ آپ سفر سے واپس آ جائیں درست کہہ رہے ہیں خلیل پاشا اب آرام کر لیں میں کام مکمل کرتا ہوں پھر چلتے جا ہوں میرے سلطان سلطان محاصم اب واپس آگئے خوش آمدیت مسکرہ رہی ہو کیونکہ میں نے آپ کو دیکھ لیا میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے بس یہی وجہ ہے یعنی تم خوش ہو کے میں بچ کر آ گیا تو اور کیا ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ زانوس پاشا نے تمہیں دھمکایا ہوگا تم یہ اس لیے بھی کر سکتی تھی کیونکہ تمہیں زندہ رہنا تھا لیکن تم یقیناً اپنے شاہکار کو مصور کی طرح دیکھ کر خوش ہوں گی اور آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی وجہ ہے یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے سمجھیں میں نے بہت سی چیزیں سمجھی مگر میں نہیں جانتا کہ میں کسی عورت کو سمجھ پاؤں گا بھی یا نہیں اگر یہ جان جائے آپ کے وہ کیا چاہتی ہے تو آسانی سے سمجھ لیں گے مگر وہ چاہتی کیا ہے نہیں جانتی وہ خود بھی ہے شاید ہمارے ہاتھوں سے وہ مرنا چاہتی ہے ہو سکتا ہے وہ چاہتی ہو کہ یہی ہاتھ اسے ہمیشہ خوش رکھے یہ توفہ مجھے بغیر جانے تو نے دیا کسا توفہ اس بارے میں پھر بات ہوگی مطلب جب میں بھی توفہ دوں گا تمہیں میرے سلطان یہ رہی آپ کی انگوٹی خوب سنبھالا تم نے ہرگز فکر مت کرو میں تمہیں فوراں نہیں ماروں گا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بھائی کی قیمت چکائے بغیر جاندار خلیل آئے ہیں آرام کر رہے ہیں تمہیں وہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے مجھے ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم نے میری پیٹ پیچھے کیا 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 یہ سب کچھ ہے اس سفر میں آپ کہتے رہے کہ وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں ہے کیا ہوا؟ اس حالت میں آپ کا سفر کرنا مفید ثابت ہوا؟ میرے خیالات خلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ ادنہ واپس جانے کے لیے رضا مند ہو گئے جو کہ بہت اچھا ہے ہم روانہ ہو رہے ہیں کیا آپ سفر کرنے کے قابل ہیں قلیل پاشا؟ آپ فکر نہ کیجئے میرے سلطان چلنے کے لیے تیار ہوں تو چلیں آئے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہم دونوں ایک کام کر سکتے ہیں محمد کو قتل کر کے خود کو بچا سکتے ہیں ہم ایلینی کو تلاش کرتے ہیں جیسا ہم نے بادا کیا تھا اگر ڈھونڈ لیا تو نوتراز ہم سے خوش ہو جائے گا اگر ہم یہ بھی نہ کریں تو ان کی بیٹی کو استعمال کر کے ان سے اپنی جان بچا سکتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان ہے کیا؟ ان کی بیٹی کی بھی جان بچ جائے گی جیسے ہماری بچے گی تمہیں یاد نہیں ہے ہر حال میں زندہ رہنا ہے انہوں نے ہمیں سکھایا تھا آپ نے تو اپنے استاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا مجھے ایک ماسوم ترک لڑکی کے کردار میں واپس آنا ہوگا وہ ہیوان دیلے باز جلد میرے دروازے کے سامنے آ جائے گا دائیخ خاتون شہاب الدین پاشا نے تمہیں کیوں بلایا تھا شہزادے کا خیال رکھنے کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ مجھ سے کیا انہوں نے مرہوم لڑکی کا نہیں پوچھا جی بلکل پوچھا ہوں انہوں نے کہ کیا اس لڑکی کا تعلق انکشاری سے تھا انہوں نے اس کا نام بتایا میں نے کہا نہیں جانتی میں وہ جو مرنے والی خاتون تھی کیا وہ اس قدر پاگل تھی کہ اس نے اپنے سلطان کے انتقال کے فوراں بعد ایسا کر رہا ہے